اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آئی اوپ آپ ٹھیک ہوں گی اور آج میں آپ کے ساتھ میچر اس مائن کا تھرڈ بار چھیل کرنے والی ہوں پہلے والے دونوں پارٹس نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری کیا زی لکھی ہے سٹوری پسانت آئے تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا نہیں پسانت آئے تو ہیٹ کمنٹ مات کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیا کریں سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ انگیچ ہو کے نہیں ہو تو چلے ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں وانجی کی ماما جو کہ آپ اپنے ہسمن کے سوچ آنے کے بعد آپ دوبارہ سے اپنے بچوں کی تصویر ہی دیکھ رہی دیں ان کے دو بچے جو کہ ٹوینز ہوئے تھے نا اور وہ کتنی زیادہ خوش تھی اور انہیں اور ان کے ہسمن کو کتنا ہی ارمان تھا کہ جیسے وہ خود آرمی میں تھے ان کے بچے بھی آرمی میں جائیں اور جب ان کے دو بیٹے ہوئے تھے تو وہ ہاتھ سے زیادہ ہی ہوش تھی ہاں ایک بچہ جو تھوڑا ویک تھا اور دوسرا جو ہیل دی تھا لیکن وہ ٹھیک تھے نا اور انہوں نے اپنے ہسمن کو بتایا تھا اور تب بھی ڈاکٹر نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا ایک بچہ شاید مشکل سے بچے گا کیونکہ وہ ویک تھا اور اپنے بھائی کے دو منٹ پاتھ ہی پیدا ہوا تھا اور وہ کتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ بچہ جو کہ زیادہ ویک تھا وہ وانجی تھا نا جو کہ ایک الفہ تھا اور وہ کتنی زیادہ ہوش ہوئی تھی جب انہیں پتا چلے گا اور دوسرا بچہ لینزین تھا جو کہ اپنے بھائی سے زیادہ ہیل دی تھا ہمیگا ہو کے بھی اور ڈاکٹرز نے تو اسے پہلی چک کیا تھا نا اور ان کو بتا دیا تھا کہ ان کا ایک بیٹا جو کہ بالکل نارمل ہے وہ الفہ ہے لیکن وہ ویک ہے اور دوسرا بیٹا جو کہ ہاں پیدا ہوتے ہی ایک وام کے ساتھ ہے اور وہ میکہ ہی ہے اور وہ دیکھ کے حرام تھیں کہ ہر کیسے ہی ایک الفہ ویک اور وہ میکہ بچہ سٹرونگ ہی ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہی کرتی ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اور ان کی ماما جو ان کے ساتھ تھی اس ٹائم کہ وہ مانگ جی کو بچا سکتے لیکن وہ سروائیو نہیں کار پایا تھا وہ اتنی زیادہ ٹھانڈ کو برتاش نہیں کار پایا تھا اور وہ ایمیونٹی سسٹم میں بھی کافی زیادہ ہی ویک تھا اور فائنلی اس کی ڈیتھ ہوئی گئی تھی اور وہ کتنی زیادہ روئی تھی کیا تھا جو ان کا یہ بیٹا بچ جاتا تو اور اب وہ اپنے دوسرے بیٹے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جو کہ لہن زین تھا جو کہ کتنا زیادہ ہیلتھی تھا اور ان کے ہسپنڈ کی امید تو اب ٹوٹ ہی جائے گی اور انہیں ڈاکٹرز نے یہ بھی تو بتا دیا تھا کہ کامپلیکیشن ہونے کی ورحہ سے آپ وہ دپارہ کبھی بھی ماں نہیں پان پائیں گی اور یہ ان کے لئے کوئی اور بڑا جھٹکا تھا انہوں نے یہی سوچا تھا چلو اس بار نہ صحیح تو اگلی بار ان کے ضرور الفا اور سٹرونگ بچے ہوں گے جو کہ آرمی میں جائیں گے اپنے باپ کا نام روشن کریں گے لیکن یہ اب نہیں ہوں سکتا تھا وہ ایک ہی الفا بچہ تھا جو کہ چلا گیا تھا اور اب ان کے پاس صرف لیند سے ہی نہیں تھا وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر انہوں نے وہیں جیسے اس کو اٹھائے ہوئی فیصلہ کیا اگر وہ الفا نہیں ہے تو وہ اسے بنا دیں گی وہ ایسے اپنے ہسپنڈ کا ہاپ ٹوٹنے نہیں دیں گی اور انہیں اچھے طریقے سے پتا تھا کہ اگر ان کے ہسپنڈ کو پتا چلا کہ وہ میگا ہے وہ ویک ہے وہ کمزور ہے تو وہ کبھی اسے آرمی میں جانے نہیں دیں گے اور وہ ایسے ہی رکڑیٹ کرتے رہیں گے انہیں اپنے ہسپنڈ کا ڈریم ہوت سے زیادہ عزیز تھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کیا ہوا جو وانگ جی نہیں رہا تھا وہ اس کو لینزین کو ہی وانگ جی بنا دیں گی اور انہوں نے پاس یہی سوچ گئے اپنی ماں سے جیسے یہ وعدہ ہی لے لیا تھا کہ وہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گی کہ کون ہی اس دن مرا تھا وہ وانگ جی تھا جو الفا تھا لیکن لینزین اسے تو انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا تھا انہوں نے اپنے ہسپنڈ کو یہی بتایا تھا کہ وہ میگا بچہ ویک ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا اور اب ان کے پاس صرف وانگ جی ہے لینزین کو انہوں نے وانگ جی کا نام ہی دے دیا تھا اور اب وہ اسے بچپن سے لے کر آب تک جیسے میڈیسن ہی دیتی رہتی تھیں جو اسے اور زیادہ پارفول بنائیں جو اسے اتنی سٹرینٹ تھے کہ وہ کسی بھی الفا سے کام نہ لگے جو اس کی سینٹ کو کنٹرول کریں جو اسے ایک سٹرونگ اور ہیلتی لائف سٹائل دے سکیں اور وہ اس میں کافی حادثہ کامیاب ہی رہی تھی لیکن وہ درتی تھی آہر لینزین یا وانگ جی جتنا بھی ہو جتنا بھی کارلی آہر ہے تو ایک امہ گئی نہ وہ دیکھ رہی تھی وہ کیسے وشیان کے کلوز تھا ہاں وہ کہنے کو اسے بھائی کہتا تھا اور وشیان نے بھی تو کبھی کوئی غلط حرکت یا کوئی غلط بات نہیں کی لیکن وہ ڈرتی تھی انہیں وشیان سے کوئی گلہ نہیں تھا نہ وہ اس سے برا سمجھتی تھی انہیں باس اسی بات کا ڈالتا کہ اگر لینزین جو کہ اب وانگ جی ہے کبھی اس کو اپنی سچائی پتہ چل گئی تو وہ کیا ہی کرے گا وہ کیسے ہی آرمی میں جائے گا اور اسے تو ہائیٹ فوبیا بھی تھا وہ کتنی گوشت کرتی تھی وہ اور زیادہ سٹرونگ بنے وہ اسے ایک کی بجائے دو دو ٹیپلیٹس دیتی تھی حالانکہ یہ ڈاکٹر نے انہیں بولا بھی تھا کہ زیادہ دینے سے شاید اس کا سائیڈ افیکٹ ہی ہو جائے لیکن انہیں کوئی فکر نہیں تھی انہیں پاس اپنے بیٹے کو تاب تک سٹرونگ بنانا تھا جاب تک وہ سولچر نہیں پان چاہتا اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کریں گی وہ اسے ہار الفہ سے دور رکھیں گی لیکن اس کا کیا آج ان کے گھار میں ہی تھا وہ کتنی بھی کوشش کرتی وہ کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے قریب آئی جاتے تھے اور اسی بات کا انہیں ڈار تھا آج نہیں تو کل اگر وہ اپنی ہیٹ میں آ گیا تو کیا ہوگا اگر وہ شیان نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تو کیا ہوگا وہ ایسا بلکل نہیں چاہتی تھی اور وہ اسی لئے تو ڈرتی تھی نا وہ بس اب اپنے بچوں کی تصویر دیکھتے ہوئے اپنا سارا پاسٹ ایسے یاد ہی کر رہی تھی اور رو بھی رہی تھی کیا ہو گیا تمہیں کیوں رو رہی ہو چک کر کے سو جاؤ لہنچرین نے ان کے رونی کے واس سن کے بولا تھا جو کہ ابھی سوئے ہوئے تھے ہاں بس سو رہی ہوں مجھے بس یاد آگی تھی اپنے بچے کی ہاں تو بچے کی رو کو کیوں ہی تکلیف دے رہی ہو چک کر کے سو جاؤ انہوں نے اپنے ساتھ انہیں لٹھا لیا تھا اور اب وہ بس سونے کی کوشش کر رہی تھی اور سوتے سوتے بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ وانگ جی کو کبھی پتا نہ چلے کہ وہ کون ہے کیا ہی اس کی سچائی ہے بوبو جو کہ اب فائنلی ایک ہفتہ چھٹیاں گزارنے کے بعد سکول آئے گیا تھا اور ابھی زیادہ سکول ٹھیک نہیں ہوا تھا لیکن ان کو گرانڈ فلور پہ شفکا دیا گیا تھا اور وہ ابھی وہیں پہ پڑھنے والے تھے اور ویسے بھی کتنی ٹائم تاک وہ ان کو چھٹیاں دے سکتے تھے نا وہ ہوش تھا اور پھر ساتھ میں اسے ڈار بھی لگ رہا تھا اگر وہ دوبارہ سے چھات پہ گیا اور گر گیا تو ہوں جائی تو جیسے اس کی کمزوری تھی نا اور آج بھی یہی ہو رہا تھا اس سے اس کے سار نے اوپر چھات پہ بھیجا تھا تاکہ وہ دیکھ کیا ہے کہ اوپر کنسٹرکشن کا کام صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور اس نے جیسے ہرانے سے سار کی طرف دیکھا تھا ارے میں کیوں جاؤں سار کیوں تم کیوں نہیں جا سکتے تمہیں انجنئرنگ میں تھوڑی زیادہ دلچسپیاں اس لئے میں نے بولا تھا ہاں مجھے کیا ہی سے چلسپیاں میں نے کون سے یہاں پہ مارتے کھڑے کار دی ہوئی ہیں آپ بھی پتہ نہیں سار کیا ہی بولتے ہیں ہے یو چلو جاؤ اور رولز کو بریک مات کرو سار نے اسے بولا تھا اور آب وہ جیسے چھات پہ چلا گیا تھا اس نے دیکھا تھا ابھی کام ہوئی رہا تھا اور پھر وہ جلدی سے نیچے بھی آ گیا تھا جی سار سب ہو کیا ہے ایک تم پاپ فیکٹ ہے سب کام ٹھیک ہو رہا ہے وہ پاس چلتی چلتی بیٹھ ہی کیا تھا اپنی جہر پہ اور آب اسے مزید کہیں بھی ہونچائی پہ نہیں جانا تھا اور وانجی کیا ہی جانتا تھا کہ اس کا یہ ڈار اسے نہ جانے کہا ہی لے جائے گا اس کے حلاف کچھ لوگ تھے جو کیا ایسی پلاننگ کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا ہی لڑکا تھا جس نے ان کے دو ساتھیوں کو مار ڈالا تھا اور آب وہ کیا وانجی کو چھوڑیں گے بلکل نہیں چھوڑیں گے وہ جیسے اپنے ساتھیوں کے مرنے کا بتلہ ہی لینے والے تھے اور وہ اس کے سکول پہ پوری نگرانی راگ رہے تھے اور وہ ساب آپ اس بچے کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے ان کے ساتھیوں کو شور کیا تھا اور جیسے ہی چھٹی ہوئی تھی تو وانجی باہر ہی نکلا تھا اور پھر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا یہی ہے وہ یہی وہ لڑکا ہے جس نے اس دن وہ ساب کیا تھا ہم صحیح ہو گیا تو ہمیں باس کو جا کے بتانا پڑے گا وہ ایسے پلان کار لے تھے اور انہوں نے وانجی کی کچھ ویڈیوز اور کچھ پکچرز بھی بنائی لی دی وہ اب اسے کٹنیپ کریں گے اور لے کے جائیں گے اپنے باس کے پاس تاکہ وہ اسے اچھے سزا دے سکے یہاں پہ اس سے اور کوئی فائدہ اصل کار لے یہی پلان تھا نا ان کا وانجی گھار آ چکا تھا اور مشیان جو گیا اپنے نارمل ڈیوٹی پہی تھا وہ شام کو پانچ بیٹے گایا تھا اور کی طبیعت کچھ حراب سی تھی وہ کتنی زیادہ ریڈ آگوں کے ساتھ جیسے چال رہا تھا اور اس کا فیس بلکل ایکسپریشن لیس تھا گگا پا گئی میں نے آپ کو کتنا زیادہ مس کیا وانجی جو گیا آگے بھڑکی اس کو ہاگی کرنے والا تھا لیکن مشیان نے تو جیسے اسے غصے سے دیکھا تھا دور ہو جاؤ مجھ سے میرے قریب مات آنا میں کہہ رہا ہوں اس نے ایسے ہی جیسے کولڈ فیس کے ساتھ اور کولڈی وائس کے ساتھ بولا تھا وانجی جو گیا ایسے اس کے بولنے پر ڈار ہی یادہ کیا ہوا میں نے کچھ کار تھیا کیا آپ مجھ سے نراز ہیں اور یہ آپ کو کیا ہوگی آپ اتنے زیادہ غصے میں کیوں لاغ رہے ہیں میں نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ اور میرے قریبانے کی خوشش مات کرو اور میں اپنے روم میں جا رہا ہوں اور آج میں بالکل نہیں پڑھاؤں گا تمہیں میرے پاس مات آنا پورے تین دن تک مجھ سے دور رہنا سمجھ گئے تم مشیان جو کیا آپ جیسے اپنا ناک بانکار کی بول رہا تھا اور وانجی نے دیکھ لیا تھا کیا میں نہایا نہیں تھا آج کیا گگا کو مجھ سے سمیلہ آ رہی ہے وہ ایسے کیوں ہی کہا رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی ناک پہ ہاتھ ہی کیوں رکھا ہوئے وانجی جو کے باس عجیب ہی سوچ رہا تھا وہ شیان جو کے باس ایسے ہی اپنی ناک کو چھپاتا وہاں سے اپنے روم میں ہی جا رہا تھا یہ گگا کو کیا ہی ہو گیا لگتا ہے میں آج صحیح سے نہیں نہایا پھر نہا لیتا ہوں اب وہ دوبارہ سے اپنے روم کی طرف جا رہا تھا اور ماما نے اسے روک کے پوچھ لیا کیا ہے کدھر جا رہے ہو تم ماما دیکھیں نا مجھے ذرا سمیل کریں کیا آپ کو میرے پاس سے گندی والی سمیل آ رہی ہے اور ماما جو کہہرانی ہوئی تھی نہیں بیٹا تم تو اکتہم کلین ہونا ہاں کلین ہوں میں تو پھر گگا ایسے مجھے دیکھ کے اپنی ناک پہ ہاتھ ہی کیوں گھرا کرے تھے مجھے نکتا ہے میں بہت زیادہ ٹرٹی ہوں مجھے نہا کیا آنا چاہیے پھر ہی میں ان کے پاس جاؤں گا وہ اب جلدی سے واش روم میں گوز گیا تھا اور ماما اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی اور آمنہ بھی جو کہ اب سیونڈ کوارٹر سے بس پریشانی کی عالم میں آ رہی تھی کیا ہوا یہ سب کیا ہو رہے کچھ نہیں وہ بیمار ہو گیا پھر سے وہ مشیان کی بات کر رہی تھی بیمار ہو گیا ہے کیا ہوا ہے اسے ارے وہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا اس نے اپنے آپ کو روم میں بند کر لیا اور اس نے بولا ہے کہ میں اس کے قریب ہی مات چاہوں پتہ نہیں میرے شیان کو کیا ہی ہو گیا وہ پریشان ہو رہے تھی اور اب میسیس لینڈ کو سمجھ آئی رہا تھا اوکی آمنہ بھی آپ اس سے دور ہی رہی گا ارے ایسی کیسے دور ہوں میرا پیارا بچہ ہے وہ آپ کا پیارا بچہ فیلحال اپنی ریٹ میں ہے اور ٹھیک ہے آپ اس سے دور رہیں نہیں تو پھر آپ کا پیارا بچہ کوئی برائی حال کہا دے گا مجھے مت بولئے گا ارے تو باس تک فیلحال ایسی باتیں کہا رہے ہیں آپ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا وہ تو میرا بیٹا ہے نا مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے اوکی صحیح ہے جو آپ کو صحیح لگے پھر کریں آپ کی مرضی ہے پھر مجھے مات بولئے گا اور میں ذرا بوبو کو دیکھوں وہ پاگل جانے کیا ہی کرنے والا ہے میسیس لینڈ آپ جلدی سے انتر ہی بھاگیں تھی تاکہ بوبو کو آپ اشیان کے پاس جانے سے رو کی سکیں جو کہ آپ تین دن کے لیے ویسا ہی ہونے والا تھا جیسے وہ بلکل اسے دیکھنا نہیں جاتی تھی اور بوبو جو کہ آپ نے ہاتھ ہو کے اچھے سے ہاں پرفیوم کا چڑکاؤ کار کے تو بابو بنا بیٹھا تھا کیا ہے بوبو یہ کیا اتنا سارا پرفیوم کی سوشی میں لگا رہا ہے تم نے ارے گھگا کے لیے کیا مطلب ارے گھگا کے پاس جاؤں گا نا پڑھنے کے لیے اور اب انہ کوئی بھی سمیل نہیں آئی تھی دیکھیں میں تو کتنا اچھا سمیل کار رہا ہوں ہاں بلکل کسی روز کی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے گھگا کے پاس جانے کی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور تم ان سے دور رہو گے ارے میں کیوں دور رہوں تم بس دور رہو گے میں نے بولا نا میں کیوں دور رہوں کیونکہ وہ اپنی رٹ میں اور سمجھ کے اس سے دور رہنا تم نہیں تو پھر وہ تمہارا برا حال کھا دے گا تم میں مارے پیٹے گا ماما نے ایسے بولا تھا اور مانگ جی جو کہ بلکل اب ڈار کے بیٹھ گیا تھا ہاں اس نے دیکھا تھا نا کگا کتنے زیادہ ہی غصے میں تھے وہ ان کے قریب نہیں جائے گا وہ اب روم میں ہی تھا اور اگلا دن بھی تو اس نے روم میں ہی گزارا تھا وہ شان جو کہ بس اپنے ہی روم میں رہنے والا تھا اور وہ ان تین دنوں میں کبھی کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا وہ بس روم میں باندھ رہتا تھا اور رہی کھانے پینے کے بعد تو وہ بس سامنا بھی اس کے دروازے کے باہر ہی راکھ دیتی لی ٹیبل پر اور وہ بس کھا لیتا تھا وہ بہت زیادہ اگریسیم ہو جاتا تھا اور اسے ہوت پر بلکل کنٹرول نہیں رہتا تھا اور وہ بلکل نہیں چاہتا تھا وہ کسی کو کوئی حام کرتے اور آج یہ تیسرا ہی دن تھا اور وانگ جی جو کہ ابھی تک سکول سے نہیں آیا تھا وہ شان جو کہ بس ہے صحیح درد کے مارے جیسے بیٹ پر لیٹا ہی ہوا تھا وہ کچھ بھی سپریسن یوز نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی پارٹنر تھا جس کے ساتھ وہ اپنا ٹائم سپین کر سکے اور اب وہ سوچ ہی رہا تھا بس بہت ہی ہو گیا وہ جلدی چلدی اور پیسے کمائے گا اپنے لیے چھوٹا سا گھار بنائے گا اور شادی کر لے گا اور وہ کب تھا کہ اس درد کو برداش کرے گا کب تھا کہ وہ ایسے ہی رہے گا بس یہی سوچ رہا تھا اور تب ہی جیسے کسی نے بہت زور صحیح دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا تھا امی جان میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے پلیز یہاں سے چلی جائیں اس نے اتنا ہی بولا تھا ارے شایان وہ بوبو ہے نا بوبو کیا ہوا بوبو کو وہ ایک دم جیسے اٹھا تھا اور اس نے اپنا ماسک لگا لیا تھا اس نے دروازہ ہی کھولا تھا اور آمنہ بھی جوکیا پاس روئے جا رہی تھی کیا ہوا بوبو کو وہ ٹھیک تو ہے نا وہ بوبو سکول سے گھر نہیں آیا اور وہ صاحب اور بیگم صاحبہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں میں ابھی جاتا ہوں وہ بھاگ کے جانے لگا تھا لیکن پھر اسے یاد ہے وہ تو اپنی رٹمی ہے وہ کیسے ہی جائے گا لیکن بوبو سے بھاگ کے تو کچھ نہیں ہے نا وہ اب جلدی سے بھاگ کے جیسے ان کے پاس ہی پہنچا تھا جو کے پاس پریشان ہی بیٹھے ہوئے تھے پاپا ماما کیا ہوا بوبو سکول سے گھر نہیں آیا کیا وہ بوبو کو لے گے وہ لے گے اسے موشیان ماما جو کہ رو رو کے برا ہی حال ہو رہا تھا ان کا اور انہوں نے جیسے اسے ایک لیٹر ہی دکھایا تھا اور وہ لیٹر جو کہ ٹائپ رائٹر سے ٹائپ بھی ہوا تھا اور اس پہ لکھا تھا کہ ان کے بچے نے بہت بڑی گلتی کار دیا ان کے ساتھیوں کو مار کے اور آپ اسے بلکل نہیں چھوڑیں گے وہ تو بس روئے جا رہے تھے اور آپ وہ پاپا کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ بس پریشان ہو کے بیٹھے تھے پاپا پریشان نہیں ہوں صاحب ٹھیک ہو جائے گا آپ نے پولیس کو انفارم کیا کیا ہاں پولیس کو انفارم کر دیا ہے وہ بس اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور ذات میں شاید وہ آرمی والوں کو بھی ملائے نہیں کیونکہ وہ ٹائرلز ستینہ جو اسے پکڑ کے لے گئے بدا نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا وہ جیسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بول رہے تھے اور وہ شان جو گیا جلدی سے اپنے روم میں بھاگ گیا یہ بھاگ کے کیوں چلا گیا کیا کہ اسے بچانے نہیں جائے گا میسیس لین نے بھولا تھا وہ ضرور جائے گا وہ اپنے بھائی کو ضرور بچا کے لائے گا انہیں پورا یقین تھا اور وہ شان جو گے تھوڑی دیر کے بعد بس اپنے دھرد کو اگنور کرتا اور بہت ساری پین کلرز کھا کے اپنی وردی پین کے اب ریڈی ہو کے آئے چکا تھا آپ فکر نہیں کریں میں بوبوک لے کر آؤں گا اور اگر نہیں لاسکا تو پھر میں خود بھی نہیں آؤں گا آپ پریشار نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں جا رہا ہوں میں اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو لے لوں گا اور میں پولیس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر لوں گا آپ بالکل فکر نہیں کریں پاپا جب تک میں ہوں بوبوک کو کچھ نہیں ہوگا اس نے بس جلدی سے بولا تھا اور اب وہ دور کے جائے رہا تھا اسے کوئی اپنی پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن بوبوک کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ اب بوبوک کے سکول آ گیا تھا اور جہاں سے اسے پتا چلا تھا کہ چوٹی کے ٹائم جب سب بچے وین میں سوار ہو رہے تھے تو کیسے بوبو ایک دام سے غائب ہو گیا تھا اور انہیں تو پتا ہی نہیں چلا تھا وہ کہاں ہی چلا گیا وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن انہیں ملا ہی نہیں اور پھر انہیں یہاں پہ کوئی لیٹر ہی پھینکے چلا گیا تھا اور یہ لیٹر بھی ویسے ہی تھا جیسے کہ گھار پہ تھا میں اسے ڈھونڈ لوں گا مشیان بس اب اسے ڈھونڈ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے ساتھ ڈاکس کو بھی لے کے آیا تھا اور اس نے بوبو کی ایک شیٹ تو انہیں سنگھائی دی تھی اور ڈاکس جو کہ کہیں دوسری سائٹ پہ جا رہے تھے پولیس اور مشیان کے ساتھ ہی جنگل کی طرف ہی جا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کی سمیل انہیں وہاں پہ ہی لے کے جا رہے تھی اور بوبو کی بھی بس اس جگہ جا رہے تھے لیکن آگے جا کے ایک جگہ پہ جیسے وہ سینٹ اب ہتم ہی ہو گئی تھی وہاں پہ انہیں بوبو کا بہگ ہی ملا تھا جو کہ گیرہ ہی ہوا تھا مشیان جو کہ پہلی بار پریشان ہی ہو گیا کہیں کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا وہ جیسے اس بیگ کو دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کے بیگ کو آگے گھاڑ لیا میرے پیارے بوبو I'm sorry میں لیٹ ہو گیا لیکن تم فکر نہیں کرو میں تمہیں گھاڑ لے کے جاؤں گا لے کے جاؤں گا میں تمہیں وہاں جنگل میں آگئی بھار رہے تھے اور پھر وہ ساپ الگ الگ داریکشن میں جیسے پھیہ لی گئی تھے بوبو کی سینٹ جو کہ ہم نہیں آ رہی تھی اور مشیار نے جیسے اب اسے کے مارے اپنا ماسک کو تار ہی پھینکا تھا اور تب اسے یہ اگتام جیسے وہ سویٹ سویٹ سینٹ فیل ہوئی رہی تھی جو اسے ہمیشہ بوبو کے پاس سے آتی تھی ہاں وہ تھوڑی ہلکی ہلکی تھی لیکن وہ بہت ہی سویر تھی اور اب وہ جیسے آنکھیں بانکار کی اس سینٹ کی جانب آگے ہی باہر رہا تھا اس کے ساتھ ہی جو کہ دو لیفٹ میں اور دو رائٹ میں جا رہے تھے اور وہ بھی آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا تھوڑی دور کے بعد ہی انہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہٹ نظر آیا تھا یہ ٹیرریسٹ لوگ بھی کتنے زیادہ اپاگل ہوتے ہیں اگر کسی کو لے کے جانا تو اچھی جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے گیا بہت ہی زیادہ کوئی باگل ہوتے ہیں وہ لوگ آپس میں باتیں کہا رہے تھے اور وہ شان جو کہ بس آگے ہی بھار رہا تھا اور اس نے دیکھا تھا وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لکڑیاں چلا کے جیسے آگی زیکھ رہے تھے اور انہوں نے کسی کو چیہر پہ بھاندھی رکھا تھا وہ بوپوئی تھا جو کہ بے ہوش تھا اس کی شر جو کہ انہوں نے اتار ہی تھی اور اس کی آگوں پہ پٹی بند ہی ہوئی تھی یہ یہاں پہ آیا موشیان خوش ہوا تھا اور اداس بھی اور اس نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا ادھر آؤ وہ آئے تھے اور پھر آپ وہ جیسے آگئی پڑے تھے لیکن وہ کچھ لوگ نہیں تھے وہاں تو اور بھی زیادہ لوگ تھے انہوں نے اگ دم سے جیسے موشیان کو دیکھتے ہی اور باقی لوگ کو دیکھتی فائرنگ ہی شروع کر دی تھی اور پھر موشیان نے جلدی سے دوسرے لوگ کو بھی بلائے لیا تھا جو پولیس پارٹی تھی وہ سب آب آ چکے تھے اور انہوں نے سب کو گھیر لیا تھا اور تب ہی اسی فائرنگ میں وہ سارے ٹیرسٹ مارے جاہا بھی چکے تھے ان کے کچھ ساتھی بھی زہمی ہوئے تھے اور موشیان جو کہ اب جلدی سے اس جگہ کی طرف بھی بڑھا تھا لیکن یہ کیا وہاں پہ بوبو تو نہیں تھا وہ چیئر اقتام ہی حالی تھی اور وہ اب جلدی جلدی دھون رہا تھا وانگ جی کہاں ہو تم کہاں چلے گے تم اٹھو نہ کدھر ہو تم وہ اسے بس وہ آوازیں دھیے چاہ رہا تھا اور باقی ساب لوگ بھی آپ بوبو کو بلائے رہے تھے وہ جگہ اقتام سے کلیر ہو چکی تھی اور انہیں تھوڑی دھی بات جیسے اقتام سے فائر ہونے کی آواز سنائی دی وہ شیان جو کے پاس دہل کی رہ گیا تھا اگر بوبو کو اچھو گیا تو وہ جلدی سے اس طرف تھوڑا تھا جس طرف سے اسے آواز آئی تھی اور باقی لوگ بھی تو پیچھے ہی تھے اور وہاں پہ اس نے کیا ہی دیکھا تھا ایک آدمی جو کے باس وانگ جی کو پکر کی کھڑا تھا اور وانگ جی جو کیا بھوش میں تھا لیکن اس کی آنکھ وہ تو بندی ہوئی تھی اور اس آدمی نے جلدی سے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی لڑکے دیکھ رہے ہو تم تمہاری وجہ سے میری اور ساتھی مار گئی اور آپ تم بھی مرنے والے ہو دیکھ لو آہری بھار اپنی موت کو دیکھ لو ہی حبت دار اسے کچھ بھی مت کرنا وہ شیان نے باس اپنی کان نکال کے اس کی طرف تانگی بولا تھا اوہ اچھا کچھ نہیں کروں میں تو کروں گا اور مجھے کوئی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے میرے ساتھی جو شہید ہو چکے میں ابھی ان کی طرف مار جاؤں گا سمجھ گئے تم لیکن میں مرنے سے پہلے اس کو بھی مار کی جاؤں گا 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 پلیز مجھے بچال ہو یہ مجھے لے کے آگے ہیں مانگ جی جو کہ آپ روئی رہا تھا اور وہ شان جو کے آگے بار رہا تھا دیکھو تمہیں جو بھی چاہیے تم ہم سے بات کرو اس بچے کو چھوڑ دو اس نے تمہارا کیا ہی بگاڑ ہے اس بچے نے میرے دو ساتھیوں کو بہت ہی بے دردی سے مارا اور اب اپنی موت نظر آ رہی ہے تو یہ معصوم بچہ ہو گیا بلکل نہیں میں اسے بلکل نہیں چھوڑوں گا میں اسے مار ڈالوں گا سمجھ گئے تم وہاں وانگ جی کے سار پہ گان رکھے جیسے فائر کرنے والا تھا اور وانگ جی جو کیا مرنے کے لئے تیار ہی تھا اور مشیان نے ایک دام سے دیکھا تھا وانگ جی نے کیسے آنکھیں بانکار لیں اور شاید وہ اپنی آخری سانسہ بلینی والا تھا لیکن مشیان نے چلتی سے اپنی گان سے اس آدمی کو شوٹ ہی کا دیا تھا وہ گولی اس کی گان پہ لگی تھی اور بلکل وانگ جی کے پاس سے ہی تو گزری تھی وہ آدمی جو کہ اپنی گان سمیت پیچھے گھٹ چکا تھا اور وانگ جی جو کہ اتنا زیادہ شوک ہوا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ جیسے اب نیچے گھٹنے والا تھا وہ شان جلدی سے آگے پڑھا تھا اور اس نے وانگ جی کو پکڑنے کی کوشش کی تھی میں تمہیں پکڑ لوں گا بو بو تم پریشان نہ ہو میں اس سے کہیں نہیں جانے دوں گا میں خود مروں گا اسے اپنے ساتھ لے کے مروں گا وہ آدمی جو کہ اب نیچے کھائی میں گھٹنے والا تھا اس نے وانگ جی کو جیسے پکڑ لیا تھا اور وانگ جی جو کہ اب سچ میں اس جنگل سے نیچے کھائی میں گھٹنے والا تھا ہاں اب اس آدمی کے سار میں گھولی لگی تھی اور وہ مار چکا تھا وہ اب نیچے گر رہا تھا لیکن وہ نیچے گرتے گرتے وانگ جی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہا تھا اور وانگ جی جس کو ہمیشہ ہی ہاتھ سے ڈار لگتا تھا وہ جیسے اب چیخ مار کے ایک چھوٹے سے درخت کی تنے کے ساتھ ہی جیسے لٹک ہی گیا تھا اور وشیان نے دیکھا تھا وہ کیسے اب درہ ہوا تھا اور چیخیں مارے ہی جا رہا تھا گا گا میں مڑنے والا ہوں مجھے بچھا لو اس نے جلدی سے بولا تھا اور وشیان جو کہ اب اس کی طرف دیکھ گی رہا تھا میں کیا کروں تم بہت نیچے ہو میں ایک دم کیسے ہوں اس نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا تھا جو کہ ابھی آئے رہے تھے سر ہم ہے نہ ہم پکڑ لیتے ہیں میں ابھی رسی لے کے آتا ہوں ایک آدمی نے بولا تھا اور وہ جلدی سے بھاگ گیا لیکن وانگ جی کا کیا جو کہ بار 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 نیچے ہی دیکھے جا رہا تھا نیچے جاید کوئی لے کی تھی اگر گر کے بچ بھی جاتا تو ضرور اس پانی میں ڈوب کی مرنا تھا اسے وہ بس اب رو ہی رہا تھا اور اس نے آنکھیں بانگ گار لی بوبو دیکھو تم ڈر ہو نہیں تم بس میری طرف دیکھتے رو میں آ رہا ہوں مشیان نے اپنا ہاتھ پڑھایا تھا لیکن بوبو تو کچھ زیادہ نیچے تھا اور اب وہ کیا ہی کرتا اب اس کے پاس ایک ہی چانس تھا کہ وہ بھی وہ سے گوو دی جائے اور اس نے دوسری بار سوچا نہیں تھا وہ 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 سے گو دی کیا تھا اور اس نے بھی جا کے اس سی روٹ کو پکڑ لیا تھا جس سے وانگ جی لٹکا تھا ارے پاگل اگر مرنے گیا تو پھر ایسے کیوں مجھے بھی ساتھ لے کے مر گئے اوپر سے ہاتھ چھوڑنے کیلئے کس نے بولا تھا اب بوبو کا اور اپنا ویڈ دونوں کو وہ شیان نے سبال نہ تھا اور وہ دونوں جیسے تنے سے لٹک ہی رہے تھے ہاں تو میں کیا کروں مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا دیکھ مجھے اٹھا کے اوپر لے کے چھلے ارے واہ تم کیا اتنے لائٹ ہو جو میں تمہیں لے کے چلوں مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سار یہ رسی پکڑے وہ اوپر سے آدمی آ بھی آپ مجھے بچھا لیں ارے کیسے بچاؤں میں ایک ہاتھ سے کیسے رسی پکڑوں ووشیان جو کیا پریشان ہی ہو رہا تھا سار یہ پکڑے نا سار یہ پکڑے تو صحیح ووشیان نے ایک ہاتھ بڑھا رسی کو پکڑنا چاہا تھا اور بو بو جو رسی کو سام سمجھ کے ایک دم سے آپ چیہا تھا اتنا بڑا سام اور ووشیان کا دیان بٹکا اور بو اور ووشیان آپ دونوں کا ہاتھ چھوٹی چکا تھا اور آپ دونوں جیسے ایک دوسرے کو ہاتھ کی آپ نیچے گھن رہے تھے اور اوپر سے سارے آدمی بس دیکھ رہے تھا اور اس کو وانگ جی پہ ہاتھ سے زیادہ غصہ آرہ تھا جس نے اچھی ہاتھ سی رسی کو سام بنا دیا تھا اور اپنے ساتھ اسے بھی لے کیا وہ مرنے والا تھا اور وہ سیدھا جا پانی میں گرے تھے اور وانگ جی اب دوبارہ سی چیخا تھا اتنا دھنڈا پانی اور وہ شیان جو کیا ہی کار سکتا تھا تھینگ اور وہ کسی پتھر پر نہیں گرے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی چوٹ لگی تھے اب وہ وانگ جی کو لے سویم کرتا ہوا کنارے ہی طرف جا رہا تھا تم بچ گئے لیکن تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچوگے کس نے بولا تھا تم ہاں کس نے بولا تھا تم ایسے چیہنے کو اب ہم دونوں مر جاتے تو ہاں لیکن مرے تو نہیں وانگ جی ایسے کام تیب بھی بول رہا تھا اور وہ شیان نے آپ ہی اس کی طرف دھیان دیا تھا وہ بلکل شرٹ لیس تھا اور وہاں پہ کیا ہی ہو سکتا ہے لیکن اسے ہوتی نہیں سمجھ جا رہا تھا ایسے وہ کیوں ہی فیل کر رہا اور بوبو کے لیے کیوں بوبو ایک الف ہے نا ہے نا وہ میگا تو نہیں ہے نا اس نے ایک دام سے اپنی نظریں اٹھائی تھی اور وہ جیسے اپنی اوپر والی شیٹ اتاری رہا تھا یہ پہن لو بوبو اور مجھ سے دور رہنا ارے آپ تو میں پھر سے نہ آ لیا ہوں بوبو اب اس کی شیٹ پہن رہا تھا اور وہ شیان جو کیاب اپنی انڈر شیٹ میں تھا بوبو کو اب اور بھی زیادہ سردی لگ رہی تھی اور وہ اکتم آگے بھار کے جیسے وہ شیان سے آگے گھر کے رہ گیا تھا مجھے بہت ڈھان لگ رہی ہے پلیس پلیس میرے ساتھ رہیں اور گھار چلیں مجھے بہت زیادہ ڈھر بھی لگ رہا ہے وہ کامتے ہوئے بھول رہا تھا اور اب تو شام ہی ہونے والی تھی ساتھ موسیقی